ناظرین میرے ہم نشین کی آنے والی اپریسوڈ ہونے والی ہے بہتی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تاکھ اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظاہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہتی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تاکہ اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زئی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ ذہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہر کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ ذہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تاکھ اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ہوا لی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری قزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زئی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تاکہ اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگزئی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس طرح اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگزئی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئرز کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تک اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو حادی خجستہ کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا مگر خجستہ حادی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی حادی سے کہہ دے گی کہ ہم دونوں کا روز روز اس طرح ایک ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب سے پہلے تو تمہارا بھائی اور تمہاری کزن ہی بنائے گی جس کے بعد خجستہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی مگر حادی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح خجستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جس وجہ سے وہ ڈکٹر جمال کی جگہ اپنے جونئیس کو لیکچر دینا چاہے گا مگر جب اس بات کا علم ڈکٹر شہریار یعنی کہ حادی کے والد کو ہوگا تو وہ حادی کی اچھی خاصی کلاس لیں گے اور اسے اس کام سے منع کر دیں گے مگر حادی پھر بھی خجستہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس تاکہ اپنے دل کی بات پہنچا سکے تو کیا حادی اپنے ماں باپ کی نرازگی کے باوجود خجستہ کے ساتھ شادی کر پائے گا اور خجستہ بھی درگ زہی کو چھوڑ سکے گی اپنی رائے کے ظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو